خالص توحید کو ہم بیان کریں محمد الرسول اللہ اس پیغمبر کی رسالت کو اور قطم رسالت کو صحیح معنی میں آگے پہنچایا جائے اور علی ولی اللہ جو نظام امامت ہے اس کی صحیح تفسیر آگے کی جائے اور اپنے وقت کے امام امام زمان عجل اللہ فرجہ و شریف کا ساتھ دینا چاہیے جو راہ امام زمان عجل اللہ فرجہ و شریف نے ہمیں بتائی ہے اسی راہ پر عمل کرنا چاہیے یہ جو اپنی طرف سے سوالات بنایا جا رہے ہیں کہ جی ان کا تیرواں امام ہے ان کا فلاں امام ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ہمارے فقط بفقط بارہ امام ہیں تیرواں امام کوئی نہیں یہ تم اپنی ہاتھ سے بنا رہے ہو ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام کی معنی رہبر اور پیشوا اور قائد کے معنی میں ہوتی ہے یہ عربی والوں کی مجبور یہ ہے اگر وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور اسی انوان سے اگر ہم کسی اپنے رہبر کے لئے اس لفظ کو لے آتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس میں مرجے کو ہم امام کہتے ہیں وہ امام جس معنی میں امام زمانہ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں اس کے لئے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں امام زمانہ کی امامت وہ منسوس من اللہ ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کے ذریعے ان کی امامت وہ الہی امام ہیں ہمارے لیکن اگر ہم ان کو رہبر مانتے ہیں تو امام زمانہ نے فرمایا ہے یہ ہماری طرف سے آپ پر حجت ہیں لیکن یہ دین اور احکام دین لینا اس حوالے سے اس کے علاوہ اس معنی میں امام زمانہ کے معنی میں جس معنی میں امام مہا چلتا ہے ہم ان کو وہ امام نہیں مانتے ہیں یعنی منسوس من اللہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں امام زمانہ نے جب حکم فرمایا ہے کہ جو ہماری احادیث کے راوی ہیں تو راوی یہی ہے